آج کے ویڈیو میں آپ کو شہناز گل کے کنڈیشن دیکھ کر علی گونی کا کیا کہنا ہے یہ بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ڈیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب صداد چھکلا کی دیت کے بارے میں جانتے ہیں صداد کی دیت کے ٹائم شہناز ان کے ساتھ تھی اور صداد نے شہناز کے ہاتھوں میں ہی اپنی جان دی ہے شہناز گل کا صداد کی دیت کے بعد بہت ہی برا حال ہے شہناز کا مائنڈ کچھ بھی ریسپونس نہیں دے رہا اور وہ کسی سے بھی ملنے یا بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے شہناز کے فادر نے بتایا ہے کہ شہناز کا یہی کہنا ہے کہ صداد نے ان کے ہاتھوں میں جان دی ہے اب وہ کیسے جی پائیں گی شہناز کے بھائی کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہناز کی حالت بہت بری ہے اور وہ کانسٹینٹلی شہناز سے کنیکٹڈ ہیں مگر وہ ریسپونڈ نہیں کر رہی اور بہت ہی بری سچویشن ہے کل سیکنڈ آف سٹمبر کو علی گونی اور جاسمن بھاسن کشمیر سے اپنی ویکیشن سے واپس لوٹے واپس آتے ہی انہیں ائرپورٹ پر صداد کی دیت کے بارے میں پتا چلا ایس کشمیر میں سگنلس نہیں ہوتے علی گونی اور جاسمن بھاسن ڈائریکٹ ائرپورٹ سے ہی صداد کے گھر چلے گئے وہاں پر صداد کی فیملی کے ساتھ ساتھ شہناز سے بھی ملے علی گونی نے شہناز گل کے بارے میں ٹویٹ کی اور بتایا ہے کہ وہ بہت ہی بری کنڈیشن میں ہے علی گونی نے ٹویٹ کی اور لکھا کہ چہرہ جو ہمیشہ ہستے ہوئے دیکھا خوش دیکھا لیکن آج جیسا دیکھا بس دل ٹوٹ گیا شہناز گل کی کنڈیشن کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں شہناز اس شوق کو ابھی تک پروسس ہی نہیں کر پا رہی ہیں اور صداد کے جانے کا دکھ ان کے لئے بہت ہی بڑا ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی بتانے کا سوچا تھا وہ ان کو چھوڑ کر جا چکا ہے اور ان کے لئے اکیلے رہنا بہت ہی مشکل ہے شہناز کے لئے بہت ہی مشکل سمیں ہیں اور ہم ان کے اس سمیں میں ان کے ساتھ ہیں آپ کو شہناز کی کنڈیشن کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا